نمشکار فرنس میں ہوں آپ کا مطر آپ کا فرنڈ کمل لندلال اور میں آپ سبھی درشکوں کا ہر دیکھ بھی نندن کرتا ہوں ایسٹرو تک کی خاص پرستوطی واسطو کا سچ صرف کمل لندلال کے ساتھ میں تب ہی تو آپ سے کہتا ہوں کہ ایسٹرو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ہمارے ویڈیوز یوٹیوب اور فیس بک پر کیونکہ آپ کا ایک شیئر بہت بڑا کام کرتا ہے بڑے پنیا کا کام کرتا ہے تب ہی تو کمل لندلال یہ کہتا ہے کہ شیئر تو بنتا ہے اس لیے شیئر ضرور کریں آپ کا ایک شیئر کسی کے جیون سے دکھ دربھاگیا اور دردرتا کو مٹاتا ہے کسی کے جیون میں سکھ سمردھی اور سبھاگیا لے کے آتا ہے اتنا بڑا کام کرتا ہے آپ کا شیئر اس لیے شیئر تو بنتا ہے اور اگر آپ میری سیمائی لینا چاہتے ہیں اپنے گھر کا واسطو آفیس کا فیکٹری کا واسطو دکھانا چاہتے ہیں دکان کا تو سیدھا آجائیے ایسٹو تک ڈاٹ کام پر میری پروفائل سے لگ کیجئے اور سیدھا کال ملا لیجے مجھے میں آپ کے کال کا انتظار کر رہا ہوں تو چلیے اب بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں آج کے واسطو کے وشے پر واسطو کا سچ میں آج کا جو وشے ہے نا وہ بہت ہی خاص ہے بہت ہی امیزنگ ہے اور آپ کسی بھی ویب سائٹ پر کسی بھی چینل پر اس طریقے کے وشے ہی نہیں دیکھیں گے یہ اسپیشلی میرے ریسرچ کا وشے ہے اگر آپ گھر میں اگر گھر میں آپ کھلے میں رکھتے ہیں سوئی اور دھاگا تو ہو جائیں سابدھان ہو سکتا ہے بڑا نقصان صحیح سن رہے ہیں آپ دیکھیں یہ ہر چیز کے پیچھے کارن ہے کیا آپ نے اپنے بڑے بزرگوں کو کبھی یہ ان کے موں سے سنا ہے کی رات میں کبھی بھی سوئی دھاگا نہیں خریدتے یہاں رات میں کبھی سلائی نہیں کرتے یہاں آپ نے کبھی سنا ہے کی کیچی خالی مجھ چلائیے کیا کارن ہے ان کے پیچھے اور ہمارے بڑے بزرگ اتنے مند بدھی بھی نہیں تھے یہ ساری چیزیں سوچی وی اور سمجھی وی چیزیں ہیں جن پر ریسرچ کی گئی ہے ایک آپ کو چھوٹا سا ایکزامپل دیتا ہوں ہنوان چالیسہ میں پرتوی سے سوریہ کی exact دوری لکھی ہوئی ہے اس زمانے میں جہاں ٹیلیسکوپ بھی نہیں تھے جب کوئی سنسادھن نہیں تھا یہ کیسے ہوا یہ observations ہیں یہ research ہے ریشی مونیوں دوارہ کی بھی research اور ایسے کچھ شاستر ہیں ہمارے باستو میں بھی جو یہ کہتے ہیں کہ کھلے میں سوئے اور دھاگا نہیں رکھنا چاہیے لال کتاب ان میں سے ایک ایسا شاستر ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں سوت پڑا ہے نہ کچھا یعنی دھاگا ہے تو اس کا ریل ہمیشہ کھول کر رکھئے اس کو بند مت رکھئے اگر رکھیں گے تو آپ کی کمائی جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی وہ ہم کسی اور دن discuss کریں گے اور واسطو سے اس کا connection بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کے گھر میں کھلے میں پڑا ہے سوئے دھاگا تو آپ کے لئے کیا کر سکتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے زیادہ problem آ سکتی ہے آپ کے دامپتے سممندوں میں دوسری بات کمائی پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے تیسری بات یہ آپ کے سواست پر سب سے زیادہ پربہاو ڈالتا ہے جو لوگ اکثر بیمار پڑے ہوتے ہیں کبھی ان کے ڈراؤر کھول کے دیکھے گا سوئے میں ہمیشہ دھاگا ڈالا ہوا ہوگا یا وہ مہلائیں جو پتی کا کبھی بٹن اکھڑ جاتا اس کو سلنے کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم ہماری پرانی جو ماتائیں ہیں بہنیں ہیں وہ ہر بار سوئے میں نیا دھاگا پھر ہوتی ہیں اور ایک بار جو سوئے کا پریوگ ہو جاتا ہے ختم تو اس دھاگے کو نکال کر ریل میں ہی لگا دیتی ہیں پھر اس کے بعد واپس نیا دھاگا لیتی ہیں اور سوئے میں ڈالتی ہیں حالانکہ تھوڑا سا مہنتی کام ضرور ہے لیکن اس سے بہت بڑا فائدہ بھی ہے فائدہ کیا ہے آپ بچ جاتے ہیں آرثک خانی سے آپ بچے جاتے ہیں دھم پتے سمبندوں کے خراب ہونے سے آپ بچے جاتے ہیں ایک بہت ہی وشیش چیز سے آرثک سمسیہ سے اور ہیلت پرابلم سے کاران اب دیکھیں اس کے پیچے ہم کاران دیکھتے ہیں جوتش اور واسط بینا کاران کے ہوتا ہی نہیں ہے ایسٹرو لوجی لوجی مطلب لوجک جس میں لوجک نہیں ہے وہ ایسٹرولوجی ہو ہی نہیں سکتی ہے سمجھے گا جتنی بھی دھاردار چیزیں جتنی بھی نکیلے چیزیں جیسے کیلے جیسے سوئی جیسے ڈرلنگ کے لیے کوئی بٹ یہ ساری کی ساری منگل کی چیزیں اور اس کو اگر یہ لوہے سے بنی ہے تو یہ کنٹک کہلاتی ہے کیل جو چبھنے والی ہوتی ہے کانٹے کانٹوں سے ہی بنا ہے کنٹک اور کنٹک سے بنا ہے کنٹکیش جس پر پورا شنی کا ادھکار ہوتا ہے دھاگے جتنے بھی ہیں کہتے ہیں نا رشتوں کے دھاگے ٹوٹ جائیں تو اس میں گٹھان آجاتی باندھنے پر کیوں کہتے ہیں بدھ جتنے بھی سممند ہوتے ہیں ان کو سنجوتا ہے جس پرکار سے ایک فول مالا میں سوت پیرویا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا فول کر کے مالا بنتی ہے اور اس مالا کو جوڑ دیا جاتا ہے اسی پرکار سے بدھ سممندوں کو بانتا ہے بدھ سواست کا سوامی بھی اور بدھ بدھی کا بھی سوامی ہے جب کبھی بھی کھلے میں سوئی اور دھاگہ رکھا جاتا ہے تو سب سے بڑی پرابلم جو آتی ہے دامپتے سممندوں پہ آتی ہے بدھی بھرشت ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات منگل اور بدھ مل کے سواست کے لیے انشت کاری ستیتی پیدا کرتے ہیں سات بسات کے اندر آرث سنکٹ آ جاتے ہیں کیونکہ بدھ جو ہے وہ وانج کا پلانٹ ہے بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے اب ایسے میں سوئی دھاگے کو اگر ہم بار بار نہیں پیرو سکتے ہیں یا کوئی دکت ہے کسی کے آنکھوں میں تو کیا کریں تو اس کے لیے ایک کالے کالر کا پہوچ بنائی کالے رنگ کا پہوچ اور اس میں آپ سوئی دھاگا یا اور ریل یا سلائی سے سمبند اور کوئی بھی جو پرڈکٹ ہے وہ اس میں رکھے اور اس کو رکھے ہمیشہ گھر کی دکشن پسچن دشا میں اور وہ بھی چھپا کر چھپا کر مطلب کسی بھی ڈرار کے اندر یا ایسی اس تیتی کے اندر جب تک وہ چیز استعمال نہیں ہو رہی ہے اس کو لائٹ میں نہیں آنے دی اس کو بندی رکھ دب کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پروبلیمز ہیں جو آپ جھیلتے آ رہے ہیں اگر آپ رکھتے ہیں سوئی اور دھاکہ کھلے میں تو پروبلیمز ختم ہو جائیں گے تو ایسی ہی جیانور دھک چیزوں کہتا ہے اور خاص بات اگر آپ میری سیمائی لینا چاہتے ہیں اپنی کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں واسطو دکھانا چاہتے ہیں کسی سمسیہ کا سمدھان چاہتے ہیں تو سیدھا آجائیے estrotak.com پر میری پروفائل کو سیلک کیجئے اور سیدھا کال ملا لیجے مجھے میں آپ کے